تو پہاڑیوں کے درمیان دوڑا رہا ہے پہاڑیوں کے درمیان بھگا رہا ہے کتنا بہتر تھا کہ کعبہ کے اندر ہمیں پٹھا دیتا ہم ابراہیم کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہم اسمائیر کے لیے قرآن پڑھ لیتے کہا یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی یہاں مرضی میری چلے گی پھر یا اللہ ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑا کیوں رہا ہے یہ جلوس کیوں نکلوا رہا ہے کہا اس لیے نکلوا رہا ہوں تاکہ حاجرہ کی یاد باقی رہے اگر تم یہاں نہ دوڑے تو یاد مٹ جائے گی آج ہم سب حسینی حسینیت کے جلوس اس لیے نکالتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے کربلا میں قاتل گو دھامکتو سندہ سلامت رہے یہاں سلامت رہے آج کو سمجھ حاج عبادت ہے اگر حاج سمجھ میں آ گیا اشورہ سمجھ میں آ جائے گا حاج میں کیا ہوتا ہے آج ہم پر فتوہ پازی ہو رہی ہے ہم پر عشقال اٹھائے جاتے ہیں کہ تم لیے لکڑیوں کو کیوں چونتے ہو بلکڑیوں کو کیوں چونتے ہو ہم کہتے ہیں ہم شبیحے روزہ رسول سمجھ کے چونتے ہیں ہم شبیحے روزہ حسین سمجھ کے چونتے ہیں کہا کہ وہ وہ اصل ہے یہ اس کی شبیح ہے یہ وہ لکڑی تو نہیں ہے میں نے کہا حاج پر جاتا ہے کہا ہاں ہاں جاتا ہوں جب حاج پر جاتا ہے اللہ تجھے کیا کہتا ہے یہ چکر لگا چکر لگانے کے بعد تاب تک تیجا تیرا حاج مکمل نہیں ہوگا جب تک تُو کالے پتھر کو نہیں چومے گا تاب تک تیرا حاج مکمل نہیں ہوگا جب تک تُو ایک کالے پتھر کا بوسہ نہیں لے گا پھر میں نے یہ بھی پوچھا حاجیان سے کہ جب حاجی واپس آئے میں نے کہا اگر وہاں راش ہو کیا سب کے سب پتھر کو چوم لیتے ہیں کہا سارے کے سارے پتھر تک نہیں پہنچ سکتے میں بھی میں بھی اسی میں بھی اسی کو مبتلا رہا ہوں کہ سب کے سب نہیں پہنچ سکتے جب میں تواف کر رہا تھا میں نے دیکھا راش ہو گیا میں تو پتھر تک نہ پہنچ سکا وہاں کھڑے ہوئے مولانا صاحب سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں اس نے کہا اپنا ہاتھ بلاند کر اپنا ہاتھ بلاند کر اپنا ہاتھ بلاند کر حجرِ اسوات کی طرح پڑھا پڑھا کر پھر اسی ہاتھ کو چوم لے گویا کہ تُو نے حجرِ اسوات چوم لیا میں نے کہا ہاتھ تیرا تھا چوم اپنے ہاتھ کو رہا تھا کہا اس لیے کہ اب اس کی نسبت حجرِ اسوات کے ساتھ ہو گئی ہے بھئی لکڑی ہم اس لیے نہیں چومتے کہ یہ یہاں کی لکڑی ہے چومتے اس کو ہیں اور زیارت حسین کی ہو جائے سندہ و سلام اعتراض نہ کر اور صد بھی نہ کر قبر میں صد کام نہیں آئے گی محبت مصطفیٰ کام آئے گی یہ جو چلوس نکالتے ہیں سب مسلمان سب سنی شیعہ بھائی سب حسینی مل کر حسینیت کے چلوس نکالتے ہو یہ چلوس عام نہیں ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ آپ کا چلوس نکالنا اس بات کی تلیل ہے کہ کربلا میں حسین جیتے تھے یزید ہارا تھا بھائی جو نہیں سمجھے میں سمجھا دیتا ہوں یہ آپ کے معاشرے کی نسال دیتا ہوں مجھے سیاست سے لینا دینا نہیں ہے کسی پالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے چاہے پالٹی پی پی ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے تاریخ انصاف ہو چاہے کوئی اور ہو جو بھی پالٹی جیتی ہے جلوس ہسی کے نکالتے ہیں وہ گلیوں میں آ جاتی ہے اور جو ہار جاتی ہے وہ گھروں میں چھپ جاتی ہے اور حسینیت کی جیت کی اور کیا دلیل ہو اس سے زیادہ کہ آج بھی دیکھ لیے جئے گا کہ اتنے لوگ شزید کے لیے جینے کو تیار نہیں ہیں جتنے آج بھی حسین پہ مرنے گو سلامت رہے ہیں زندہ و سلامت رہے ہیں زندہ و سلامت رہے ہیں آج بھی حسین کی جیت کے لیے یہی کافیہ ہے اور پڑھے لکے لوگ میں نے پڑھا دکا مجمعہ دے سامنے جس کے خلاف دین چیزیں ہو جائیں اس کا نام صفحہ حسی سے مٹ جاتا ہے جس کے خلاف گورنمنٹ حکومت ہو جائے اس کا نام صفحہ حسی سے مٹ جاتا ہے جس کے خلاف باور آف دی پینک پیسہ استعمال کیا جائے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا اس کا نام صفحہ حسی سے مٹ جاتا ہے جس کے خلاف پراپٹنڈا کیا جائے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا اس کا نام مٹ جاتا ہے صفحہ حسی سے کوئی پھر اسے چند سال کے بعد جانتا بھی نہیں ہے آپ کی عظمتوں کی قسم ساڑھے تیرہ سو سال قواہ تاریخ یہی تینوں چیزیں حسین کے خلاف رہی ہیں لیکن حسینی یہ تو اب ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے یہاں امن و آمان ہے یہاں حسینیت کے جلوس لکر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے باقی مامالک کا دور دیکھ لیجئے گا اور تواریخ پاٹ لیجئے گا کہ تاریخ کہتی ہے ہمیشہ معرق حسین کے خلاف رہے ہیں تاریخ حسین کے خلاف رہی ہے مفتی حسین کے خلاف رہے ہیں پکنے والے حسین کے خلاف پکنے والے حسین کے خلاف سمیر فروش حسین کے خلاف تخت والے حسین کے خلاف تاج والے حسین کے خلاف سمیر فروش حسین کے خلاف لیکن ساڑھے تیرہ سو سال کی تاریخ کواہ ہے کہ مٹ گئی حکومتیں ٹھوٹ گئے ننگر ختم ہو گیا یزید کالی بن گیا یزید آج کوئی نہیں جانتا ابن زیاد کو سب مارنے والے مر گئے کل بھی حسین زندہ تھا آج بھی حسین زندہ تھا اور ایسے کالی بن گیا ہے یزید کو کہ آج کوئی بھی شریف ماں یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے ایسے کالی بن گیا ہے یزید کہ کوئی شریف ماں یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اپنے کسی نیک بیٹے کا نام یزید رکھ دے ایسے کالی بن گیا ہے آج تو ہمارے نوجوانوں سے ان مسلمانوں سے سیدھے سادہ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہے اور ہمیں مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے تو کہتا ہے ہمارے نوجوان مسلمانوں کو کہ کیا ہو جاتا کہ حسین یزید کی بیعت کر لیتے میں کہتا ہوں تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین کون تھے یزید کون تھا حسین کون تھے یزید کون تھا یہی مشورہ ایک مرتبہ مدینہ میں مروان نے دیا تھا کہا حسین کیا ہو جاتا آپ یزید کی بیعت کر لیتے یہ سارا فساد ہی نہ ہوتا یہ قطر و غارت نہ ہوتی کوئی لڑائی جھکڑا نہ ہوتا سب کچھ یہی کا یہی رہ جاتا اگر آپ آپ یزید کی بیعت کر لیتے امام حسین نے کہا شرم نہیں آتی تُو نے قرآن نہیں پڑھا کہا قرآن تو پڑھا ہے کہا قرآن میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا قرآن میں اللہ نے کہا ہے حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا یہ کہنے لگا مہلا میں نے تو قرآن پڑھا ہے قرآن میں نہ آپ کا نام ہے نہ یزید کا نام ہے پھر کیسے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا امام حسین نے کہا تُو نے یہ آیت نہیں پڑھی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُدْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَ حَلَلْ بَيْتَ وَيُطَحِرُكُمْ تَطْحِيرًا بھئی دیکھ اللہ کہہ رہا ہے اہلِ پیسے رج دور ہے اور میں حسین اہلِ پیسے ہوں یزید رج سائے میں اہلِ پیسے ہوں اور یزید رج سائے تُو نے سمجھا ہی نہیں حسین کیا ہے یزید کیا ہے آہ حسین سے پور جب ولید نے اپنے دربار میں بیعت کا مطالبہ کیا کہ حسین یزید کی بیعت کر امام حسین نے کہا ولید تُو نے سوچا نہیں ہے کس سے بیعت مانگ رہا ہے اِنَّنَا اَحْلُ بَيْتَ النَّبُوَتَ وَمَادِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِقَةِ وَمَحْبَتُ الْوَحِيَ بِنَا فَدَا اللَّهُ بِنَا خَدَمَ اللَّهُ وَيَزِيدَ رَاجُلُ النَّفَاسِقُن شَارِبُ الْخَامْرِ جَلَعَبُ الْقِلَابِ مِسْرِ لَا يُبَا يُو مِسْرَ فرماتے ہیں ولید تُجھے پتا ہی نہیں ہے ہم اہلِ بیعتِ نَبُوَتَ کا گھرانہ ہیں میں حسین اس گھر سے ہوں جس گھر میں رسالتیں پروان چڑھتی رہی ہیں میں حسین اس گھر سے ہوں جس گھر میں ملیک کا نازل ہوتے رہے ہیں میں حسین اس گھر سے ہوں جس گھر میں قرآن نازل ہوتا رہا ہے اور یزید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے راجون النفاسِقُن یہ پت پخت ایسا فاسق ہے شارِبُ الْخَامْرِ جو شراب پینے والا ہے جو شراب پینے والا ہے شراب کا پینہ یزید کی سنت ہے شراب پینہ یزیدی کام ہے امام حسین کہہ رہے ہیں شارِبُ الْخَامْرِ وَيَلْعَبُ الْقِلَعَبُ یزید وہ ہے جو کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو آپ جملہ کہنے دیتی ہیں نجبی کو کہ جو کتوں کے ساتھ کھیلتا ہو کتے پرست کو کیا خبر حسین کیا ہے اور جملہ سنیے گا پیغام دے رہا ہوں آخر جملہ سنیے گا آج ہمارے حسین بھائیوں کو کہا جاتا ہے حسین بھائیوں کو تانہ دیا جاتا ہے ہم سب مسلمانوں کو تانہ دیتے ہیں شریر لوگ اور ہمیں کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہمارے بھائیوں کو کہتے ہیں ہمارے بھائیوں کو ورگلاتے ہیں ہمارے بھائیوں میں شر پسندی پھیلاتے ہیں اور شریر لوگ آر کر کہتے ہیں بھئی کسی حسینی کے ساتھ نہ کھانا اس سے اچھا ہے گتے کے ساتھ کھا لینا یہ ہی کہتے ہیں نا ہوسینی کے ساتھ نہ کھانا اس سے اچھا ہے کسی کپتے کے ساتھ کھان لینا آپ پریشان ہو جاتے ہیں اگر کوئی پندہ اسطنع کا چملہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے کپتے کے ساتھ کھان لینا اسے کہہی درا تھوڑا چوک میں اسے لے آنا چوک میں لے آ کر اسے کہنا بندوں کو پھولا کر سب کے بھیج میں کہنا ایک مرتبہ پھر کہے جب یہ پھر کہے گا کہ حسینی کے ساتھ نہ کھانا اس سے بہتر ہے کسی کتے کے ساتھ کھا لینا اسے کہنا پھر کہے تاکہ لوگوں کو بتا تو چلے اسی کتے پالنے والے یزید کی اولاد ہے اور نسل کو نسل سے پیار ہوتا ہے مرحلا ڈاللی منہ بار منہ بار منہ بار مرحلا بری شمع بری شمع پڑھ تاریخ لے شمع مرحل تاریخ ہیں پڑھ میرا نو جوان میرے مسلمان بھائی تاریخ کو پڑھا کر سیاہ ستہ کا مطالعہ کیا کریں